اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتیو آپ سب ٹک ٹک ہوں گے اچھا پہرے بچوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اردو رائٹنگ سکھاؤں گی میں آپ کو سکھاؤں گی کہ کٹ مارکر سے جو 605 کٹ مارکر ہے ٹیمپو کا اس سے ہم اردو کیسے لکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے پیپر پریزنٹیشن آپ کے سامنے پیش کی تھی اس کی ویڈیو میں بنا چکی ہوں وہ ویڈیو نہ دیکھنا بھولیں اس ویڈیو کے نیچے کافی لوگیں کومنٹس آئے کہ ہمیں یہ لکھنا سکھائیں کہ آپ نے کس طرح اردو سیکھی اور کس طرح پریکٹس کرتی ہیں تو آج میں آپ کو لکھ کے دکھاتی ہوں کچھ اور آپ کو لکھنا سکھاؤں گی اچھا یہاں پہ میں ایک مین بات بتاؤں جب بھی ہم نے اردو کا کام کرنا ہے تو مارکر کو ہم نے اس طرح بکرنا ہے جو اس کی ٹپ کی نب ہے وہ آپ کے رائٹ ہینڈ سائیڈ کی طرف ہو کچھ اس طرح جبکہ انگلیش کے لئے مارکر کو ہم الٹا پکرتے ہیں یہ دیکھیں ہم آپ کو پاپر نظر آ رہے ہیں اس طرح ہم انگلیش کے لئے پکرتے ہیں جبکہ اردو کے لئے مارکر کو ہم اس طرح پکرتے ہیں اچھا میں آپ کو کچھ ٹپس اور ٹرکس بتاؤں گی مارکر کو پکڑنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ مارکر کو اس طرح پکڑنا ہے اب صرف آپ نے ٹپ کا دہانی رکھنا آپ نے دیکھنا ہے کہ اپنے ہاتھ میں مارکر کو کس طرح پکڑا ہے کبھی بھی مارکر کو اس طرح آپ نے نہیں پکڑنا ہمیشہ مارکر کو آپ نے اس طرح کھرا کر کے پکڑنا ہے کچھ اس طرح یہ جو چیز ہے یہ آپ کے اس پوائنٹ پہ آنی چاہیے ٹھیک ہے مارکر کو اس طرح نہیں پکڑنا مارکر کو آپ نے اس طرح یوز کرنا ہے اب میں یہاں پہ آپ کو اپنا نام لکھ کے دکھاتی ہوں میں آپ کو پوری حرف تحجی سکھاؤں گی لیکن پریکٹس کے طور پہ میں آپ کو اپنا یہاں پہ نام لکھ کے دکھاتی ہوں کہ کس طرح لکھا جائے گا یہ دیکھیں اب اس میں مین بات میں نے مارکر کو اس طرح نہیں پکڑا جب آپ اس طرح مارکر کو یوز کریں گے تو لکھتے لکھتے آپ کا مارکر تھوڑا سا ایسا ہو جائے گا ٹھیک ہے وہ آپ اس کی فکر نہ کریں جب آپ لکھیں گے تو آپ سے صحیح لکھا جائے گا یہ دیکھیں مارکر کو اس طرح لکھنے سے اگر میں آپ کو اس طرح پکڑ کے لکھ کے دکھاؤں تو یہ پھر اس طرح لکھا جائے گا یہ چیز بالکل غلط ہے اس طرح بچے لکھتے ہیں یہ چیز بالکل غلط ہے اس طرح مارکر کو ہولٹ نہیں کرنا مارکر کو اس طرح پکڑنا ہے اب میں آپ کو علیف مدعا لکھ کے دکھاتی ہیں علیف میں کافی بچے گلتی کرتے ہیں وہ کس طرح لکھتے ہیں علیف ہم نے اس لائن کے اوپر سے ٹپ سے سٹارٹ کرنا ہے اچھا یہاں پہ مین بات بتا دوں علیف لکھتے ہوئے آپ نے مارکر کی سب سے پلے ٹپ یوز کرنی ہے ٹپ کی ہے مارکر کی مارکر کی جو ہی نوک ہے اس کو ٹپ کہتی ہے یہاں سے آپ نے علیف لکھتے ہونا سٹارٹ کرنا ہے کچھ اس طرح پورا مارکر اور پھر ٹپ پہ اینڈنگ پوائنٹ ٹھیک ہے میں آپ کو پھر سکھ دوا لکھ کے دکھاتی ہوں پہلے آپ نے ٹپ یوز کرنی ہے پورا مارکر اور پھر ٹپ سے ہی آپ نے اینڈنگ پوائنٹ کو ختم کرنا ہے اگر مدعا لکھوں تو اس طرح ٹھیک ہے اب میں آپ کو پرمننٹ مارکر سے علیف مدعا لکھنا سکھاتی ہوں یہاں بھی ایک بہت ضروری چیز میں بچوں کو بتاؤں کہ صرف اس مارکر سے سیکھنے کا مطلب یہ ہی نہیں کہ آپ اسی کو یوز کرتے رہیں اسی سے پریکٹس کرتے رہیں میرے پاس ایک مارکر ہے میں دکھاتی ہوں آپ کو جی یہ پرمننٹ مارکر ہے یہ کچھ اس طرح کا دکھتا ہے اس میں کٹ مارکر بھی مل جاتے ہیں اس سے آپ نے اردو کی پریکٹس لازمی کرنی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس سے آپ لکھیں گے اس کی ورث زیادہ ہوتی ہے جتنی ورث زیادہ ہوگی اتنی آپ کو آسانی ہوگی اصل میں جو رائٹنگ ہے وہ اردو کی ہم کلم سے ٹھیک کر سکتے ہیں لیکن کلم کافی بچوں کو یوز نہیں کرنا آتا ہے اس میں کافی مشکل ہو جاتی ہے سکھانے میں بھی اور پھر وہ کلم بار بار ڈپ میں انک میں ڈپ کرنا اور وہ زیادہ مشکل ہو جاتی ہے اس لئے میں بچوں کو یہ ریکمینٹ کرتی ہوں کہ وہ کلم کی جگہ اس سے کوشش کریں سیکھنے کی اب میں آپ کو اس سے علیف مدعہ لکھ کے دکھاتی ہوں اس کے لئے پہلے نپ بھی استعمال کریں یہاں سکھنے سٹارٹ کرتی ہے پورا مارکر اور پھر اس طرح بری اگر آپ سے 605 مارکر سے نہیں لکھا جا رہا تو پہلے اس سے پریکٹس کریں اور پھر 605 سے اگر مدعہ لکھیں تو ناسک میں ہی چیز دکھا دوں اس ویڈیو کی پریکٹس کرنا نہ بھولیں اس رائٹنگ کی پریکٹس ضرور کریں یہ آپ اسلامیت کے لئے یوز کر سکتے ہیں یہ رائٹنگ اردو پاکس ریڈیو اور کوئی بھی ایسا سبجک اس میں آپ اردو کی لینگوش لکھتے ہیں اس کے لئے یہ آپ رائٹنگ یوز کر سکتے ہیں اچھا بچوں آج کی لسن میں ہم نے علف مدعہ لکھنا سکھا اور اپنا نام لکھنا سکھا آپ نے میرے نام کی پریکٹس نہیں کرنی بلکہ اپنے نام کی پریکٹس کرنی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کا پیارا سا نام لکھوں انگلیش اور اردو میں نیچے کومنٹ کریں میں انشاءاللہ اس پہ بھی ایک ویڈیو بناوں گی نیکسٹ ویڈیو میں ہم علف مدعہ سے اگلے لفظ سکھیں گے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو اردو میں پین کی ریٹنگ میں سکھاؤں تو کومنٹ کرنا نہ پھونیں میری پچھلی ویڈیو میں میں نے انگلیش کی پیپر پریزنٹیشن اردو پیپر پریزنٹیشن تشریح کا طریقہ مقتصر جواب بات کو حل کرنے کا طریقہ اور انگلیش کے الفیبٹس کی تیاری کرواہی ہے تو وہ آپ ضرور ویڈیوز دیکھیں اور کومنٹ کریں کہ نیکسٹ ویڈیو ہم کس چیز سے کس چیز پر بنائیں اور ہاں یہاں پہ میں ایک ضروری بات بتا دوں کہ آپ نے 605 ٹیمپو مارکر یوز کرنا ہے کاتف مارکر آپ اردو گریڈنگ کے لیے نہ یوز کریں کوشش کریں گے اس کو صرف انگلیش کے لیے رکھیں کیونکہ اس کی جو ٹپ ہے میں آپ کو دکھا دوں جو ٹپ ہے اس کا سائز بہت چھوٹا ہے اردو کے لیے ہمیشہ ہم نے وہ مارکرس یوز کرنے جس کی ورد زیادہ ہوں اردو رکھی رائٹنگ سیکھنے کے لیے اگر آپ کے پاس یہ مارکرس نہیں ہے 605 ٹیمپو مارکر ہے 605 ماسٹر کلم مارکر ہے اب اگر آپ کے پاس یہ مارکرس نہیں ہیں یا آپ کو آن لین نہیں مل رہے تو آپ نے رائٹنگ تو سیکھنی سیکھنی ہے تو آپ یہ پرمننٹ مارکرس یوز کر سکتے ہیں یہ بیسٹ مارکرس ہیں رائٹنگ سیکھنے کے لئے اس سے آپ اپنی رائٹنگ کو بہتر بنائیں سیکھنا تھوڑا سا مشکل ہے لیکن جب آپ پریکٹس کریں گے تو کوئی بھی چیز آپ کے لئے مشکل نہیں ہے جی لانس میں ہی چیز دکھا دوں اس ویڈیو کی پریکٹس کرنا نہ بھولیں اس رائٹنگ کی پریکٹس ضرور کریں یہ آپ اسلامیت کے لئے یوز کر سکتے ہیں یہ رائٹنگ اردو پاکس ریڈیو اور کوئی بھی ایسا سبجیک انگریس میں آپ اردو کی لینگوش لکھتے ہیں اس کے لئے آپ رائٹنگ یوز کر سکتے ہیں